آپ کو میرے چمبر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ذرا خاموش رہے یہ ذرا سن لیجیے بات یہ بالکل غیر معمولی یہ بالکل بات غلط ہے دوسری بات ایسی کوئی ترخواست میرے پاس نہیں آئی ہے اگر آپ یہ فورم استعمال کریں گے اپنے ذاتیات کے لیے وہ الگ بات ہے تو آپ کیا وہ جو پیٹیشن آج لگی نہیں ہے اگر آپ قانون پڑھ لیجیے ذرا سا آپ ذرا سنیں گے یا نہیں سنیں گے قانون بن گیا ہے سپریم کارٹ ٹریکٹس ان پروسیجر ایک دوہزار تئیس ذرا سی زحمت کیجے اور اس کو کھول کے پڑھ لیجیے اگر آپ کو ارجنٹ اپلیکیشن دیں گے اس کا طریقے کار لگا ہوا ہے اور وہ لگ جائے گی چھیک ہے اب یہاں کر کے وہ والا کیس آرگیو کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے تو غیر مناسب بات ہے کہ آپ چمبر آئے میرا کیس لگا ہوا ہے میں وزیر ہوں اب مجھے نہیں سمجھا رہا ہے یا ہم آپ جو کیس لگا ہوا ہے وہ چلانے اگر وہ آپ نہیں چلانا چاہتے ہیں آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اس کا طریقے کار الگ ہے ہم جو چلتے ہیں ہم لس سے چلتے ہیں کہ بھئی یہ کیس ہم نے لگا دیئے کیونکہ ایک مسئلہ تھا مسنگ پرسنز کا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہم مسئلہ ہے اس کو اٹینڈ کرنا چاہے اب آپ کا کوئی ذاتیات کا مسئلہ ہے وہ ہمیں نہیں سمجھا رہے وہ کیا ہے وہ میں آپ منسٹر بننا چاہتے ہیں میں تھا منسٹر اور ڈی نوٹیفائی ہوا نگران حکومت میں میں یہاں اپیل میں ہوں اور اپیل ان فرکچوس ہو جائے گی سٹگما مجھ پہ لگا رہے گا کس بات کا سٹگما لگے گا ایک اس کی ریزن ایک میرٹ پہ اور نان منٹینیبل ڈیکلیئر کر کے اس لیے کہ میں اس وقت سرویس میں تھا جبکہ میں ریٹار چکڑا تھا میں سرویس میں نہیں تھا اور مجھ پہ آرٹیکل سکسٹی تری لگایا جو دو سال کی شرط رکھتا ہے یہ کیس ہمارے سامنے ہے جی وہ آپ کے ماشاءاللہ یہ زیب نہیں دیتا ہے نا گریٹ ٹوئنٹی ون آپ ذرا گریٹ ٹوئنٹی ون کا آفسر ایسی بات کر رہے ہیں یہ کیس چلا رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں میں آپ سے پہلی دفعہ یہاں ہی مخاطب ہو سکتا ہوں پھر بعد میں تو نہیں گزارش یہ کر رہا ہوں سٹے اپلیکیشن بھی اور لگا بھی تھا اور ڈی لسٹ ہوا ہے میں آپ کے نوٹس پہ لانا چاہتا ہوں بھی تو عجیزن لگا تو حسین آپ کہہ دیتے ہیں یہ بات میں سر میں تو نہیں آجا لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ جو میٹر ہیں میں کوئی ذاتی اگر ہوتا تو میں اتنی پیٹیشن تو آپ منسٹر بننا چاہتے ہیں میں نہیں بننا چاہتا ایک چیز ہے میں نہیں بنوں گا